ہیلو آئیے تو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آپ پناہی گر سمجھئے نئے زندگی نیا جیون اور ایشین میگازین پروگرام سب سے پہلے وہ خبریں سن لی جائیں جو تقریبا آپ لوگ سن چکے ہیں وہ خبریں ہمیں دوبارہ اس لیے سنانی پڑتی ہیں کیونکہ نوکری کا سوال ہے سو خبریں حاضر ہیں پچھلے ہفتے لنڈن شہر میں انوک پاول نے تقریر کر تو یہ کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چپ پہنے سے کچھ نہیں بنے گا ہمیں دن رات کرڑی محنت کرنی چاہیے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جن مشکلوں کا سامنا آج کال امیگریشن لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہی سامنا انگریز لوگوں کو خود کرنا پڑے گا اور آپ نے اپنی سریلی آباز میں ایک گانا بھی سنایا جس گانے کے بول تھے گورے رنگ پہ نہ اتنا گمان کر گورہ رنگ تو ایک دن پگل جائے گا کونٹری شہر میں ایک پانی کا پائک ٹوٹنے کی بجہ سے ایک گھر کو آگ لگ گئی ہے بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں نے مل کر ساتھ کے پیٹرول سٹیچن سے کچھ پیٹرول لاکر آگ بے کا بھو پا لیا ہے گھر سمان سے برا ہوا جل کر راک ہو چکا ہے اور پولس کی رپورٹ کے امسار اسی پریوار کی بہاں سے پانچ لاشیں بھی ملی ہیں اور انشورج کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا بارت کے سپرسٹار امیتاب بچن کو سنا ہے تقریباً دس سال سات مہینے پانچ ہفتے تین دن دو گھنٹے ایک منٹ اور آدھے سیکنڈ کی سخت جیل کی سزا ہو گئی ہے کسور اس کا صرف یہ تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے پچھلے ہفتے ساؤتھال شہر میں سردار اجار سنگھ پت جڑ کی بیٹی ہریالی کی شادی ہوئی جس شادی میں بڑھ بڑی ہستیوں کے علاوہ برطانیہ کی بردان منطری میسز مارگریٹ تھہچر کو بھی آنے کی دعوت دی گئی باپر مہمانوں کے کھانے کے لیے لڈو جلیبیاں بیسن پکوڑے کریسپ آلو شولے چٹنی بغیرہ بغیرہ تھی آخر میں مہمانوں کو ایک ایک لولی پپ بھی دیا گیا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرکاروں نے مل کر ایک مشبرہ کیا ہے کہ وہ باہرلے ملکوں کو مچھر ایکسپورٹ کیا کریں گے اور سرکاروں نے مچھروں کو پاسپورٹ اور انٹری سرٹیپکیٹ دینے شروع کر دیئے ہیں جس بات پر مراز ہو کر مکھیوں نے بوکھر تال کر دی ہے اور آج شام کو پرائی منسٹروں نے مکھیوں کو اپنے کھانے پر بلایا ہے اور بعد میں مکھیوں کو باشن بھی دیں گے اور انڈیا ٹیلی ویزن کی رپورٹ کے امسار لگتا ہے کہ مکھیوں کو میلٹری میں برتی کر دیا جائے گا فلم سٹار نچار متھون چکر سبتی اور بندریہ ٹینہ منیم کی شادی ہوئی جس شادی میں بارت کے مشاہور فلم سٹار دلیب کمار دیوانند راجکپور نے لڑکیاں بن کر ایک ڈانس پیش کیا حالاک اس محفل میں راگنی پدمنی مدومتی ہیلن بزنتی مالا سہرہ بانو آشہ پرک بھیدار امار فریدہ جلال ہیمامنلی لینہ چندہ برکر دلجید کور بابنا بھٹ پریتی سپرو ممتاز ببیتہ ریکھار اکھی نندہ سمی بیمی نمی نوتن اور سہدنا بغیرہ بغیرہ بھی شامل تھی اور ان کے بابی جود یہ ڈانس دلیب کمار دیوانند اور راجکپور کو ہی کرنا پڑا بارد کے بردان منطری شریمان رجیب گاندی کی کار کے ساتھ کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور سنا ہے کہ کار ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی ہے اور کتے کو بیہوشی کی حالت میں ہسپتال پچا دیا گیا جب کتے کو رجیب گاندی جی ملنے گئے اور کتے نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور اسی دن ہمارے بی بی سی تھری کے سٹاپ نے کتے کے ساتھ ایک انٹریو بھی کی ہے جو ہم آپ کو رات کو بارہ بجے میرے ساتھی دکھی چند سے آپ پاراں دکھائیں گے پاکستان کے ایکٹر ڈیریکٹر پروڈیسر رنگیلا نے رابل پنڈی کے ایک کوٹھے کی شت پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے ایک سال میں پانچ پنجابی کی فلمیں ایک ساتھ بنائیں گے ان پانچ پنجابی فلموں کے نام کو ایسے ہیں ان پانچ پنجابی فلموں میں ہیرو رنگیلا خود ہوگا اور ہیرو نے ہندوستان کی چھمک چلو ٹون ٹون لی جائے گی اچھا تجھے تھی کچھ پرانی پرانی خبریں جن سے ہمیں ہمیشہ بے خبر رہنا چاہیے ابھی آئیے کچھ باقی کا پروگرام ان سے پہلے کہ میں آپ کو کھانے پینے کی اوہ سوری میرا مطلب ہے گانے بجانے کی طرف لے جاؤں ایک ضروری اعلان سن لی جئے کچھ در پہلے بی بی سی تین والوں نے تین ایل پی اور چار کتابیں شایع کی تھی جن کا نام تھا لک لسن اینڈ سپیک جانے کہ دیکھئے سنئے اور بولئے امید کرتا ہوں کہ یہ کتابیں رکوڈ آپ لوگوں نے خرید لے ہوں گی اگر آپ نے نہیں خریدے تو وہ آپ کو جلدی سے جلدی خرید لینے چاہیے جے ریکوڈ اور کتابیں آپ کو کسی بھی فچرن چپس کے دکان سے مل جائیں گے یا پھر یہاں سے آپ سر کٹواتے ہیں ساری ماف کیجئے گا میرا مطلب ہے بال کٹواتے ہیں وہاں سے مل جائیں گے اگر ملنے میں کوئی بھی دکت جانے کی مشکلات پیش ہو تو آپ ہمیں خط لکھئے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے بی بی سی تھری پاگل خانہ ہاؤس میرا مطلب ہے پبلکیشن ہاؤس برمیگم فیفٹین لندن ڈبل جو اے آر وان لیسٹر اے فورٹی سکھ تھروک وینٹری انٹو برمیگم اور ایم سکسٹین آئن دین آنٹو ایم سکس دین انٹو برمیگم سو آپ اپنی کنگال بینک کا چیک بینا سائن کیے بیٹھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو جائے ریکارڈ اور کتابیں بیج دیں گے اور ہاں یہ کتابیں کسی وقت کسی موسم میں بھی باثروم میں جا کر پڑی جا سکتی ہیں اور ریکارڈ کسی قبرستان میں بھی جا کر سنے جا سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ان کتابوں کا اور ریکارڈ کا آپ ضرور پورے سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ہاں بھدھ کے روج بارہ بچ کے تیرہ منٹ اور چودہ سیکنڈ پہ ہمارا گھر برباد پروگرام دیکھنا نہ بھولئے جو ہم بی بی سی ٹو اینڈ ہاپ پہ کرتے ہیں کیونکہ اس ہفتے ایک پاگر بہن اور بیف کو بہن آپ کو بتائے گی کہ مردوں کو میک اپ کیسے کرنی چاہیے اور اسی پروگرام میں ڈاکٹر اولو کا پتھا آپ کو بتائے گا سیگرٹ اور شراب پینے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آخر میں لطا مگشکر جی آپ کو محمد رف کی عواز میں ایک گانا بھی سنائے گی یہ تو ہے جو آنے والا پروگرام ہے ابھی آئیے آج کی طرف آج کا رنگا رنگ پروگرام جو پیش کر رہی ہیں وہ ہے بھارت کی بڑی مشہور پلی بیک سنگر نرندر بیگبا اور ان کے ساتھ ہیں بیلی رام رنبیر سنگرانہ اور بلدیو سنگ اور انگلستان کے بڑے مشہور میلکو ڈائریکٹر نکلسن افتا اور ان کے میزشن اسی پروگرام کو چار چاند لکانے کے لیے ہیں مسنیلم حردیشکور حربانسکور مہنی اور رنجیتہ رانی سو اسی پروگرام میں ہنس راج ہنس کی فریاد پر ان کے دل کے دکھڑے بھی سنیں گے جیسے کہ ہائے ساڈے ہنجوان دا ملتار جا ناغنے نی اک ڈنگ خور مار جا ہائے ساڈے ہنجوان دا ملتار جا ناغنے نی اک ڈنگ خور مار جا ناغنے نی اک ڈنگ خور مار جا ناغنے 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 ڈنگ خور مار جا ناغنے 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 ڈنگ خور مار جا موسیقی 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 ہندوستان دے بچ نہیں والکہ ساری دنیا دے بچ آج تک میں ایک کوئی ایک نام سنیا اور انہاں دا جیڑا ساج جیڑی انہاں دی کلا جیڑا دا آٹھ وہ سرپ دنیا بچ آج تک پیش کر دے آ رہے ہن اور ایساڈا بڑائی پیور پنجابی دی آٹھ دا اور کلچر دا ایک ساز ہے کہ جیڑا آم نے بجاہ رہا ہے وہ ہے جی الگوزہ ماسٹر شریمان پیلی رام جی لیڈیس اینڈیٹل میں ہون ساتھے ہون ساتھے ہون ساتھے اوہ آٹس نے جنہاں اسی ملن واسطے بہت سال بیتاو رہے ہیں بہت بار بیچاند رہے ہیں اور آج جنہاں اسٹیج پر دیکھا اسٹیج اوپر سوڑیاں اور رب کرے خدا کرے اللہ کرے کہ اسی انہوں ہمیشہ انجمل دے رہے ہیں اور یہ ساتھے پنجابی لوگ کانی سیوہ کرتے رہے ہیں آپ صرف پہلا میں کہہ چکا کہ آپ پنجابی فرم ڈسٹری دے ہیں اندوستانی فرم ڈسٹری دے آپ لے ایک سنگر ہے کہ جنہاں نے بہت فرما دے بچ پلے ویک دتا سوڑ گے اور مطلق سوڑ گیا شری محمد رفیس صاحب کے ساتھ بھی آپ گا چکی ہے اور ہماری ہندوستان کی بڑی مشہور پلے ویک سنگر آشا بانسلے ساتھ کی بھی آپ نے پلے ویک دی ہیں لیڈیس اینڈ ڈینٹل مین آپ کو جتنا بھی ہو سکے ان کا تعلیہ بجا کر ان کا درواز کیجئے ایک بڑے آرٹسٹ کے لیے سب سے بڑی یہ ہی اس کی داد ہے یہ ہی اس کی جائے داد ہے لیڈیس اینڈ ڈینٹل مین یہ ہے آپ کے سامنے بی پاس یا موسیقی موسیقی موسیقی